ناظرین آدھ آپ خیر مقدم ہیں آپ کا جی اے این نیوز چینل میں آئیے نظرے دالتی ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر گورنر تلنگانہ کے ملیسائی سندراجن اور چیف نیسٹر ریونٹریٹی اور دیگر خائدین نے سابق چیف نیسٹر تلنگانہ کے چندر شکر راؤ کو ان کی سالگیرہ پر مبارک بات پیش کی گوشتہ پرسوں کی طرح اس سال بھی سعودی یوم تحسیس پر مملکت میں عام تاتل ہوگی سعودی وزارت افرادی خوفت و سماجی بہبود نے اعلان کیا ہے کہ مملکت کے یوم تحسیس پر جمعیرات 22 بروری کو عام تاتل ہوگی ہرمین شریفہ نے زائرین کا حجوم مسلسل بنا ہوا ہے جس کے پیش نظر سعودی ادارے امنیامہ نے کہا ہے کہ مزید الحرم میں آنے والے عمرہ زائرین احتیاط تدابیر کے تحت ماس کا استعمال کرے افبار مجلی ورفوں میں مندر زبالہ صرف اپن کر پہلے تو ہم چونکے ذہن میں سوال ابرا کہ کیا چور بھی قومی ایوارڈ سے نواز جاتے ہیں ذہن میں ابرا یہ سوال غیر واجبی نہیں تھا کیونکہ کڑوڑوں کے گھٹھا لے کرنے والے لینڈ گرابرز جرائم میں ملوث افراد آج بڑی تعداد میں ہماری ایوانوں میں بیٹھے ہیں عالی منصوبوں پر قائز ہیں یا رہے ہیں انہیں ایوارڈوں سے نوازہ جا رہا ہے دیگر یہ کہ حالی عرصے میں ملک کے کئی دانشوروں اور کھلاریوں وغیرہ نے حکومت کے کچھ فیصلوں کے خلاف اپنا احتجاج درچ کرواتے ہوئے اپنے قومی اعزازات واپس لوٹانے کا اعلان کیا تھا اس کی خبریں میڈیا میں کافی اہمیت بھی حاصل کی تھی ان حقائق کی روشنی میں ہمارے ذہن میں ابرے سوال کچھ غیر فطری نہیں تھے مگر حقیقہ سے آگائی حاصل کرنا ایک ذمہ دار شہری کا فرض ہے لہٰذا ہم نے ذہن میں ابرے ان خیالات کو ایک طرف کر کے چوروں نیشنل ایوارڈز واپس کر دیئے والی سرخی کے نیچے لکھے مطن پر نظر ڈالی تو خصہ سامنے آیا کہ ٹیمل نادو کے شہر مدمورائی میں رہنے والے مشہور ٹیمل فلم ڈائریکٹر مانی گنڈم کے مفقل گھر میں چور داخل ہوئے اور تلائی زیورات قیمتی سامان اور نغد رقم وغیرہ کے ساتھ مانی گنڈم کو ملے نیشنل ایوارڈز اور تمغے وغیرہ بھی لے گئے جب چوروں کا احساس ہوا کہ ان ایوارڈز وغیرہ سے ان کی جیب بھرے گی نہ پیٹ تو انہوں نے ان ایوارڈز اور تمغوں کو ڈبے میں پیک کر کے مانی گنڈم کے مفقل مکان کی دیوار پر واپس رکھ دیا چوری رکیتی بے شک ایک بترین عمل ہے مگر اس خبر کے خائرین کے ذہن کے کسی حصے میں چوروں کے اس احساس پر ہلکی سے خوشی بھی ہوئی ہوگی اور دوسری جانب ذہن میں یہ خواہش بھی جاگی ہوگی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے ملک اور قوم کی دولت پر ڈاکے ڈالنے والوں کے دل میں بھی احساس جاگے اور وہ بھی کبھی گورنر تلنگانہ تیملی سائی سندر آجن اور چیف نیسٹر ریونٹ ریڈی اور دیگر خائدی نے سابق چیف نیسٹر تلنگانہ کے چندر شکر راو کو ان کی سالگیرہ پر مبارک بات پیش کی خانون ساز اسیملی میں ریونٹ ریڈی نے یہ مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ سابق چیف نیسٹر کے چندر شکر راو نے چالیس سال تک ریاستی اور مرکزی سیاست میں اپنا الگ کردار ادا کیا ہے وزیر اعلیٰ ریونٹ ریڈی نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ چندر شکر راو ریاست کی تعمیر نو میں اپوزیشن لیڈر کا گردار موثر تریخے سے ادا کریں انہوں نے ان کی صحت کاملہ کے لیے بھی نیک تمنہوں کا اظہار کیا شاسن سبیڑ گا راستر منتری گا پارلمنٹ سبیڑ گا کیندر منتری گا پدی سمچ را لو تلنگان راستر مکہ منتری گا با دیتل نیروا ہینچی نالبای سمچ را لو را شٹ را جکی آلو دیش را جکی آلو تان پاتران پوشی انچنا سری کلوکونٹلا چندر شکر راو گارکی ای روز جنم دینامو وارکی کاؤنگریس پارتی پکشان جنم دینا شپا کانکشل تلی جیس تون سری کلوکونٹا چندر منتری گا پوری سمچ را جنم دینامو وار پاتر پوشی انچی سبا لو پرتپکش نآیا کود گا سبنو سجاؤو گا نڈپڑا نیکی سری کلوکونٹلا چندر منتری گا پورتستائیلو دیوڑ شکت نیوالا نے غور کنٹو نا را دکھا آج ہمارے بارٹی کے صدر سابقہ چیف میسر کلوکنٹا چندر شکر راو صاحب کا جنندین ہے یوں میں پیداش پر آج ہمارے ٹی آرس کے خائدین یہاں پر جمع ہوئے درگاہ یہاں پر ہم بڑی عقیدت سے آتے ہیں اور جب بھی یہاں سے جو بھی منت کی جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے ہم نے تلگانا مومنٹ میں کئی بار یہاں پر آیا ہماری سی ایم صاحب خود آئے یہاں خدم بوسی کی اور دعا کی تلگانا کی تحریک میں ہماری مدد کیجے کہ ہمارا تلگانا ہمیں علاہدہ ملے تلگانا ملا رکومت کرنے کا موقع ملا اور اس مرتبہ درہ سی ایم صاحب کی فریکچر ہے تھوڑا گرنے کی وجہ سے آج ہم کی جنم دن پر ہم لوگ یہاں پر آ کر درگاہی سفن شریفن پر گرڑا کر دعا کر دعا ہمارے سی ایم صاحب کو صحیح طرح تندرل سے عطا فرمائے ہمارے پارٹی کے جو صدر ہے جو پارٹی کی بنیان دوہزار ایک میں دالے تھے آج اس سے لاکھوں لوگ جڑے ہیں اور تلگانا میں حکومت کرنے کا موقع بنا ہے اور آئدہ تلگانا بھی بڑی محنت کے بعد بنا ہے اور تلگانے کی ترقی جو ہے جو سب سے بڑا تلگانے کے اندر جب سے آزادی کے پاس سے اگر کئی ترقی کا موقع ملا ہے تو بی آر ایس کے حکومت تلگانا تلگانا تلخی کے آر ہر شعبیات میں ہمارے پارٹ پاور سرکنے سے پینے کا پانی سرکنے سے گنگا جمنا تہجیب ہے کسی اسٹیٹ میں اتنی تلخیر ہیں جو ہمارے اسٹیٹ میں اس لیے آج ہمارے خاص صاحب سے ہمارے بگ بوٹ کے سابقہ صدر مسیل اللہ خان صاحب ہمارے بھدر بھائی صاحب مونیر بھائی صاحب اور ہمارے سلیم بھائی صاحب ہر شعب بھائی صاحب جو ہمارے سینئر لیڈر سے ربانی بھائی صاحب بہت سے ہمارے بہت سے خائدین آج یہاں پر آئیں اور گڑھا کر دعا کی گئی ہے خاص طور سے سی ایم صاحب کی سعیت کے لیے اور پارٹی کی ترخی کے لیے آج لائق بھائی بھی یہاں پر موجود ہے پارٹی کی ترخی کے لیے خاص طور سے گڑھا کر دعا کی گئی ہے اور میں امید ہے درگاہ سفین شریفہ نے ایک ایسی درگاہ ہے ہماری تلنگانے کے اندر اور ہندوستان کے اندر جو بھی لوگ یہاں آکر زیارت کرتے ہیں انہیں جو منت کرتے ہیں اس میں قامے بھی ملتی ہیں اور ہماری جو منت ہے جو ہماری عوام میں جو عوام کی خدمت ترنے کا جو جذبہ ہے ہمارے عوام ہمارے خائدین میں اللہ تعالیٰ اس میں خائم رکھے اور کیسی آر صاحب کی لائلٹی میں کام کرے تمام ہم خائدین سے بھی اپیل کرتے ہیں اور یہاں سفین شریفہ درگاہ پر دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگوں میں اتحاد دیں پارٹی کے ساتھ جڑے رہے ہیں ہم لوگ پھر سے ایک بار ہماری پارٹی ارتضار پر ضرور آئے گی اور بہت عوام میں بہت تشویش ہے لوگ اپنے اپنی جگہ کسی سے ناراضگی سے میلے اس کی ناراضگی میں اوٹ نہیں دالیں مگر لوگوں میں آنکھ میں آسو ہیں کہ کیسی آر صاحب کی وجہ محان لیڈر محان چیف میسٹر آج چیف میسٹر نہیں رہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سے درگاہ سفین شریف پر ہم گزرگاہ نے دین کی بڑی بڑی شفقت ہوتی ہے یہاں پر ہم لوگ سب بیارس کے خائدین آئیں خدم بوز ہو کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی پھر سے ہماری پارٹی کو مضبوط کریں پھر سے اختیدار ملا ہے چونکہ عمام کی خواہش ہے کہ پھر سے بیارس پارٹی اختیدار میں آنا کہ سی آر صاحب پھر سے احبار سی ایم بننا اور تلینگانے محمن شانتی اور تلقی ہونا یہی سب سے بڑا افضل ہمارا مقصد ہے آج سی ایم صاحب کی یومیں پیدائش پر ہم تمام خائدین یہاں پر آگر دعا کی ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح اور تنظری سے عطا کریں بہت زلد و اچھی طریقے سے مکمل شاہد کے ساتھ تلنگانے میں پھر سے سرگرم ہو جائے تاکہ جو ہمارا کھویا ہوا اختیدار ہے وہ پھر سے ہم حاصل کر سکتے تو کہ تمام بھائیوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو ہمارے خائدین یہاں پر آئیں ہمارے مسیح بھائیوں بدر بھائیوں ہمارے لائق بھائیوں ہمارے شکریہ عرشت بھائیوں مونیر بھائیوں بہت سے خائدین یہاں پر آئیں ربانی بھائی ہے بہت سے خائدین یہاں پر آئیں ہمارے لائق بھائیوں کا فردان فردان بشکریہ بھی آدھا کرتا